ہمارے پاس ایکسرسائز 2.1 ہے اے فیزی کے اور یہاں پر ہمارے پاس سیکنڈ کوئیسٹن ہے کہ ڈرا دا گراف رائٹ ڈومین اینڈ رینج ان دی فالنگ فنکشن ہے ہمارے پاس مختلف فنکشن ہے ان فنکشن کے ہم نے گراف بنانا ہے اور ڈومین اور رینج پائنٹ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کس طرح کریں گے دیکھتے ہیں ابھی اور ہمارے پاس پتہ چل جائے گا کہ اس کو کس طرح کرنا ہے ٹھیک ہے تو فرسٹ ہمارے پاس کیا ہے کہ ڈومین اینڈ رینج کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کس آہ کیس کے ساتھ تو ہمارے پاس ہے ایف آف ایکس اور ایف آف ایکس برابر ہے ایکس دو اکی ٹھیک ہے ایکس دو اکی تو ہمارے پاس یہاں پر نمبر ڈالیں گے اور اس کی ڈومین آئے گا ایکس میں ایکس میں نمبر ڈالیں گے تو یہ برابر ہے وای کے اور جو رینج جو رینج کے طور پر ہم لوگ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ رینج ہے اور یہ فنکشن ہیں فنکشن میں ایکس سکوئر ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں بھی ہم مختلف ویلیو ایکس کے ڈالیں گے اور ایکس ایک ہماری پاس ایک لائن ہے ٹھیک ہے یہاں پر ویلیو اف ایکس ہیں اور یہاں پر ویلیو اف وای ہے جو ایکس سکوئر ہے تو ایکس میں اگر ہم ایک ڈالیں یا زیرو ڈالیں تو وی کیا ہوگا ہے ایکس میں زیرو زیرو آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر اس کا ایگزیمپل کی کچھ ہیصر ہوگا کوئی ایف میں زیرو ڈالیں تو یہاں پر ہماری پاس ایکس جو وہ zero کا square آئے گا اور zero کا square ہمارے پاس zero آئے گا جو یہ ہیں zero میں نے x میں zero ڈالا اور ہمارے پاس y جو ہیں جو یہ ہے y برابر وہ بھی zero کے آئے گیا ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاس zero کے برابر آیا تو ابھی کیا کرتے ہیں اگر میں one ڈالوں x کے one ڈالوں یہاں پر one تو one کا square ہمارے پاس one آئے گا اگر میں یہاں پر for example minus one ڈالوں minus one تو وہ بھی one آئے گا ٹھیک ہے کیونکہ minus one کا square one ہی آئے گا اگر میں for example two ڈالوں تو two to four آئے گا minus two آئے گا تو ہمارے پاس پھر بھی four آئے گا تو اگر مطلب میں three ڈالوں تو nine آئے گا اور minus three ڈالوں تو بھی nine آئے گا مطلب پوزٹیو نمبر آ رہا ہے ہمارے پاس یہاں پر ٹھیک ہے تو اس کے graph کچھ اس طرح بنے گا آئے کے value ہم لوگ ڈالتے ہیں ٹھیک ہے اگر for example میں یہ لے دوں کہ ہمارے پاس یہ y axis ہیں اور یہاں پر یہ ہے ہمارے پاس for example x axis ہیں تو اگر x zero ہیں مطلب x ہمارے پاس zero ہیں y بھی ہمارے پاس zero ہیں اگر x for example یہاں پر one ہی two ہے three ہے four ہے five ہے six ہیں ٹھیک ہے یہ y ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے six ہے seven ہیں eight ہے یا nine ہیں یہاں پر ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ بھی لکھتے ہیں کہ اگر y value ہے یہاں پر x one ہیں یہاں پر two ہیں یہاں پر three ہے اور یہاں پر four یہاں پر minus one minus two minus three اور minus four ہیں ٹھیک ہے تو تو اگر x ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر zero ہیں مطلب x ہمارے پاس یہاں پر zero ہیں تو y بھی zero ہے اگر x ہمارے پاس یہاں پر one ہے تو y بھی ہمارے پاس کیا ہے one ہیں اگر ایکس ہمارے پاس مائنس ون ہی یہاں پر پھر بھی وائی ہمارے پاس کیا ہے ون ہی مطلب یہ پورشن آئے گا دیکھ لیں ون ہی مائنس ون ہی ایکس تو اس کے ویلو پوزٹیف آ رہا ہے یہ نیگٹیف سائٹ پہ نہیں آئے گا یہاں پر بلکہ یہ پوزٹیف پہ ہی جائے گا جتنی بھی رینج ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے یہ تو ڈومین ہے اور رینج ہے یہ پوزٹیف ہے دیکھ لیں پوزٹیف ہے اور یہ اس میں نیگٹیف اور پوزٹیف ہے مطلب یہ اس طرح آئے گا لیکن یہ صرف اس طرح آئے گا ٹھیک ہے وائی ایکس صرف اوپر کی طرف جائے گا نیچے کی طرف نہیں آ سکتا تو اگر میں یہاں پر لے دوں کہ ٹو ہیں ٹو کے اوپر ہمارے پاس فور ہے فور ایکزامپل وان ٹو تری فور ہیں یہاں پر فور ٹھیک ہے یہاں پر ٹو پہ فور ہیں ہمارے پاس تو یہاں پر مائنس ٹو پہ بھی ہمارے پاس فور ہے ٹھیک ہے مطلب اگر ایکس میں مائنس ٹو لے لوں تو بھی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے فور ہے تو اگر ٹری لے لوں تو نائن آئے گا فور ایکزامپل یہاں پر اور اگر مائنس ٹری لے لوں تو وہ بھی پوزٹیف نائن آئے گا تو ہمارے پاس دیکھ لیں کچھ اس طرح کی گراف بن رہا ہے اگر میں آپ کو دکھانے کو کوشش کروں یہ ہمارے پاس گراف ہے اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے گراف ہے کچھ اس طرح کے گراف بنتا ہے جو پوسٹی پہ لیا ہے ہم نے یہاں پر کیا کیا ہے کہ اس گراف سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ڈومین ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس کیا ہے ڈومین ہمارے پاس کیا ہے کہ سیٹ اف ریال نمبر ہے ڈومین جتنے بھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہوای جتنے بھائی اور ہمارے پاس جو رینج ہے وہ سرف پوسٹیو نمبر ہے ڈیو ریال نمبر ہے ریال نمبر ہے سیٹ اوف پوسٹیو پوسٹیو ریال نمبر ہے پوسٹیو ریال نمبر ہے صرف positive set of positive real number ہے تو اس طرح آپ آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں find out کر سکتے ہیں کسی بھی function کی domain ہے domain جو x portion ہے range ہے جو y portion ہے اور function جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ positive ہے یا negative ہے اور domain میں کیا positive negative تو وہ ڈال دیں گے تو یہ ہمارے پاس question number جو 2 ہے question number 2 کے question number 2 کے part 1 ہے part 2 انچالا ہم لوگ next جو ہے ویڈیو میں اس کو بنانے کی کوشش کریں گے